اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹیٹ ہیں امید ہے آپ سب ٹیٹ ہوں گے آج سے میں ویلوگ کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں دیلی کا اپنا روٹین کا ویلوگ شیئر کیا کروں گا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو لوگ چینل میں نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ معلومات تو میرا تعلق گجرات سے ہے گجرات کی چھوٹی سی سٹی ٹنگا شہر سے میں اس وقت پورتگال میں مقیم ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی روزمرہ کی روٹین اور اپنی لائف شیئر کروں گا تو آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں لاؤگ ڈاؤن کے حوالے سے تو اس میں تھوڑی سی آپ لوگوں کے لئے انفرمیشن بھی ہے اور تھوڑا سا سبق بھی ہے کہ آپ لوگ اس سے سبق سیکھیں کہ کس طرح سے پورتگال کے لوگوں نے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیا اور اتنی جلدی پورتگال میں لاؤگ ڈاؤن ختم ہو گیا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ بھی رولز کو اور سوشل ڈسٹینس کو مدد نظر رکھیں اور فیصلہ قائم رکھیں پاکستان کے لوگوں نے جیسے ہی وزیر اعظم عمران خان نے لاؤگ ڈاؤن ہٹانے کی بات کیا تو شہروں میں اور بزاروں میں اس قدر رش ہو گیا عورتوں نے ایسے محسوس کیا جیسے کہ اس کے بعد دنیا ختم ہو جانی ہے جو کوئی شریداری کرنی ہے کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں کوئی ماسک نہیں کوئی کچھ بھی نہیں تو آج میں آپ کو پورتگال میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے لوگوں نے رولز کو فالو کیا ہے اور لاک ڈاؤن سے باہر آئے ہیں تو آج الحمدللہ پورتگال میں زندگی جو ہے وہ بالکل ایک نارمل طریقے سے گزر رہی ہے لوگ نارمل طریقے سے اپنے کام کاج پہ جا رہے ہیں مگر سوشل ڈسٹینس کا جو ہے وہ خیال کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ صحیح طریقے تھے نارمل طریقے سے گزار رہے ہیں تو پلیز یہ لوگ دیکھیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں فرینڈز کے ساتھ اور اس ویڈیو سے کچھ سبق بھی حاصل کریں میں خاص طور پر پاکستانی عوام سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں ہمیں سب سے زیادہ ایدھر یورپ میں یا دوزنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی پاکستانی ہے ان کو اپنے پیچھے پیاروں کی زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے سے بھی زیادہ ان کو اپنے پچھلے پیاروں کی اپنے ملک کی فکر ہوتی ہے تو پلیز آپ لوگ بھی سوشل ڈسٹینس رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں آپ کو جو بھی بندے جو ہے نا وہ نظر آئیں گے وہ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہوں گے کسی جہاں پہ کوئی حجوم اکٹھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور مارکیٹس میں پبلک پلیسز پہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے لوگوں نے ماسک لگائے ہوں گے یا گروسری سٹور کوئی بھی اس میں صرف ایک بندہ جو ہے وہ اندر جا سکتا ہے وہ بھی اس نے ماسک پہنا ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ دوسرا اس دکان میں داخل نہیں ہو سکتا اور جس بندے نے ماسک نہیں پہنا ہوا اس کو دکان دار کوئی چیز بھی نہیں دے گا اس کے علاوہ یہاں پہ کسی بھی آپ پارک میں چلے جائیں یا کہیں پہ بھی چلے جائیں تو جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ حجوم اکٹھا نہیں ہوتا دو سے تین سے زیادہ بندے جو نہیں وہ اکٹے ہوتے تو آپ بھی جو ہے نا وہ اس سے کوئی سبق حاصل کریں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس لاگ ڈاؤن سے باہر آئے کیونکہ آپ جتنی احتیاط کریں گے اتنی جلدی سے ملک میں پاکستان میں کرونا وائرس ختم ہوگا اتنی جلدی سے آپ لوگ جو ہے وہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں واپس آ سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ لوگ اپنے نارمل طریقے سے زندگی حالانکہ یہاں پہ آپ لاگ ڈاؤن ختم ہو چکا ہے مگر پھر بھی لوگ بلا وجہ بے فضول جو ہے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ضرورت ہی نہیں اگر آپ کو کوئی کام نہیں تو آپ کیوں گھروں سے باہر نکل رہے ہیں تو اپنے اپنے گھروں میں رہیں خود بھی رہیں سیف اور اپنے پیاروں کو بھی سیف رکھیں ادھر بس سروس جو بحال ہوئی ہے بس سروس میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ بس میں جو بھی بندہ اندر جائے گا وہ ماسک پہن کے جائے گا اگر ماسک کے بغیر آپ جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ پہلے نمبر پہ تو جو بس کا ڈرائیور وہ آپ کو انٹر ہی نہیں ہونے دے گا مگر جب آپ انٹر ہو جائیں گے تو اگر آپ نے اس کی بات نہ سنی آپ نیچے نہ اترے ماسک نہیں پہنا تو آپ کو جو ہے وہ فوری طور سے بس پہ نکال دے گا اور یہاں جو ہے وہ ادھر سے پولیس آ جائے گی اس کو بلا لے گا وہ ساڑھے تین سو یورو کا آپ کو جو ہے نا وہ چلان کر دے گا تو لہٰذا آپ ادھر بھی سیف رہے ہیں اپنے پیاروں کو بھی سیف رکھیں یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے جو ہے نا یہ مینی پریسو یہ ایک چوٹا سٹور ہے گروسری سٹور اس میں بھی ان لوگوں نے دیکھیں کیسے وہ کیا ہوئے وہ بندہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس سائٹ پہ تو وہ بندہ باہر ویٹ کر رہا ہے اندر جو ہے نا وہ بندے آئی تنک پورے ہیں دو یا تین بندے جو ہے نا جو ان کی لیمٹ ہے وہ اس سائے حساب سے بندے پورے ہیں اور وہ بندہ جو ہے نا وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے اندر دوازے کے بلکل پاس جو ہے وہ پلیس والا کھڑا ہے تو پلیس والا جو ہے وہ جس وقت پہلا بندہ نکلے گا تو اگلے بندے کو وہ جانے دیکھا اندر جاتے ہی دکان دار اس مارکیٹ والوں نے سینیٹائزر رکھا ہوا ہے سینیٹائزر سے آپ اپنے ہاتھ دویں ٹھیک ہے پھر اندر جائیں اور اپنا جا کے خریداری کریں تو چلتے ہیں تھوڑا سا آگے اور جا کے آگے کا بھی محول آپ کو دکھاتا ہوں الحمدللہ فرینڈز یہ دیکھیں یہاں پہ زندگی نارمل ہو چکی ہے یہاں پہ لاکڈاؤن ہتم ہو گیا ہے ٹھیک ہے لوگ نارمل طریقے سے نکل رہے ہیں مگر ابھی بھی لوگوں نے سوشل ڈسٹینس کو جو ہے نا وہ قائم رکھا ہے اور جو ہے وہ بڑے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں ان کو پتا ہے اگر آج ہم احتیاط کر لیں گے تو کل کو جو ہے ہم لوگ زیادہ بڑی تباہی سے بچ سکیں گے تو اس لیے دیکھیں یہ لائن میں لوگ لگ رہے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں لوگوں نے فاصلہ ایک دوسرے سے بھی رکھا ہوا ہے ماسک ہر بندے نے پینا ہوا ہے ابھی یہ جو جو بھی اندر جائے گا اگر اس نے ماسک نہیں پینا ہوگا تو وہ پولیس والا اس کو اندر نہیں جانے دے گا میں دوسری سائٹ سے جا کے یہ ویو آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح لوگ کتاروں میں کھڑے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں ویورز ہر بندہ اپنے اپنے جو ہے وہ باری کا انتظار کر لے ہیں ماسک جو بھی اندر جائے گا وہ ماسک پہن کے جائے گا ماسک ہے بغیر جو ہے کوئی بھی بندہ اندر نہیں جا سکتا تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ بھی اتنی جلدی کور کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنا سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں فاصلے سے ایک دوسرے پہ رہیں بزاروں میں جائیں خریداری کریں مگر بلکل بھی جو ہے وہ ایک دم سے خلا نہ مچائیں بزاروں میں رش اتنا ہے ہمارے کے اللہ معاف کرے یہ دیکھیں لوگ بلکل جو ہے وہ اپنا خیال کر رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھا ہوا ہے انہوں نے یہ فارمیسی ہے فارمیسی سے یہ لوگ دعائی لینے کے لیے آئے ہیں اور مگر پھر بھی باہر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں ایک بندہ اندر جاتا ہے اور ایک بندہ باہر آتا ہے گاڑی میں بیٹھے بندے کو بھی دیکھ لیں ہر ایک نے ماسک لگایا ہوا ہے حالانکہ یہاں کے لاگ ڈاؤن ختم ہو گیا مگر پھر بھی لوگوں نے سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا ہوا ہے اور جو ہے نا وہ ماسک پہنے ہوئے ہیں تو کائنڈلی آپ لوگ بھی آپ کے ابھی جو ہے وہ پرتگال سے آپ بہت آگے چلے گئے ہیں آپ لوگوں کے فگرز جو ہیں کرونا وائرس سے انفیکٹیڈ لوگوں کے وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں مگر پھر بھی آپ لوگ بالکل احتیاط نہیں کر رہے ہوا میں اڑا رہے ہیں کہ اللہ تعالی جو کچھ کرے گا کرے گا بھائی اللہ تعالی کہتا ہے کہ اپنی حفاظت خود کرو ٹھیک ہے تو احتیاط آپ کریں گے تو اللہ تعالی کی ذات بھی آپ پہ کرم کرے گی آپ لوگ احتیاط کریں اور سوشل ڈسٹینس رکھیں دوستہ یہ ہم ایٹی ایم مشین کے پاس کھڑے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے سوشل ڈسٹینس رکھا ہوا ہے اور دیکھ لیں ہر جگہ پہ بندے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے ہیں ماسک پہنے ہوئے ہیں لوگوں نے سوشل ڈسٹینس رکھا ہوا ہے آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں پہ بھی جائیں اپنا فاصلہ رکھیں کم از کم ایک میٹر کا یہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی دکانیں جتنی بھی کھلی ہوئی ہیں کسی دکان میں بھی میں ابھی ایک دکان کے قریب آ جا کے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوئے ہیں ہر دکان کے باہر کہ ایک وقت میں ایک ہی بندہ دکان میں آ سکتا ہے اور وہ بھی ماسک کے ساتھ اگر ماسک نہیں پہنا ہوا تو آپ اندر نہیں آ سکتے ٹھیک ہے لوگ تھا جو وہ صرف آپ لوگوں کو صرف یہ احتیاطی تدابیر بتانے کے لیے کہ آپ لوگ بھی جلدی سے جلدی لاگ ڈاؤن سے باہر آ سکتے ہیں آپ کا ملک بھی بہت ہی جلد ریکوور ہو سکتا ہے پر اس کے لیے گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی گورنمنٹ نے تو جو کچھ کرنا تھا کر دیا آپ لوگوں کو خود چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے وہ احتیاط کریں اور گھروں میں رہیں زیادہ سے زیادہ اگر گھر کا سمان لانا ہے تو کوئی ایک بندہ چلا جائے ہر ایک گھر کے اگر ساتھ بندے تو ساتھوں کو نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ویسے بھی پاکستان میں ایک بندہ کماتا ہے اور ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اگر جو ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو وہ ساتھ گھر میں رہے تو جو ایک بندہ جاتا ہے وہ ہی جائے وہ اپنا کام کاج کرے اور گھر آ جائے یہ دیکھیں انہوں نے باہر انفرمیشن لگائی ہے کوئی بھی بندہ دو میٹر کے فاصلے سے قریب نہ ہو ٹھیک ہے اب انہوں نے پہلے یہ ایک بندے کی جو ہے وہ تھی اندر بندہ جا سکتا ہے اب یہ بڑا تھوڑا سا سٹور ہے اس میں ایک وقت میں پانچ بندے جو ہے وہ اندر جا سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں پہ صرف دو بندوں کو اندر جانے کی اجازت ہے وہ بھی ماسک کے ساتھ ٹھیک ہے تو مجھے تھوڑی سی خریداری کرنی تھی تو میں اب اندر جاؤں گا اس لیے اس سے پہلے میں ماسک لگا لوں گا تو فرینڈز میں نے یہاں پہ گروسری کی دکان سے کچھ تھوڑا سا اسمان لینا تھا وہ لینے کے لیے آیا تھا تو دیکھ لیں آپ کسی بھی آپ سٹور میں چلے جائیں کسی بھی شاب میں چلے جائیں آپ نے ماسک لازمی پہننا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک بندہ ایک ٹائم پہ ایک سٹور میں جا سکتا ہے تو آپ لوگ بھی یہ اسی طرح سوشل ڈسٹینس کریں اسی طرح رولز کو فالو کریں تو اتنی جلدی آپ کا ملک بھی ریکوور کر جائے گا میں بار بار آپ لوگوں کو یہی بول رہا ہوں شکریہ ہر بندے نے ہر بندے نے ماسک پہنا ہوئے آپ لوگ بس یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اللہ پاک کرے گا جو کچھ کرے گا اللہ پاک کرے گا مگر آپ لوگ احتیاط کریں ہاں جی تو فرینڈز یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا فلاغ یہ میں گروسری کی دکان سے انڈے ہمارے ہتم ہوئے ہوئے تھے وہ لے کے آیا ہوں تو ابھی گھر کی طرف جا رہا ہوں تو امید ہے یہ بلوگ آپ کے لئے کچھ ہیلپل ہوگا آپ مجھے جو ہے وہ کومنٹس میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ بلوگ کیسا لگا اور مجھے آئندہ بھی اسی طرح بلوگ بنانا چاہیے یعنی بنانا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں کی کومنٹس سے ہی مجھے پتا چلے گا کہ مجھے آگے کرنا چاہیے یہ بورنگ ہی ہے میں آپ لوگوں کو بورنگ کر رہا ہوں اس میں تھوڑی سی میں نے سوچا آپ لوگوں کو انفرمیشن بھی دوں اور تھوڑا سا یہ ہے کہ اپنے بارے میں بھی بتاؤں کہ روز مرہ کی روٹین میں ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ کیسے زندگی گزارتے ہیں تو میں تو آپ لوگوں کو یہ ہی کہوں گا کہ سٹے ہوم سٹے سیف اور جو بھی بندہ جائے وہ ماسک لگا کے جائے سوشل ڈسٹینس رکھے پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں کیونکہ یہ پاکستان ہی ہے جو ہم لوگوں کو جیسے بھی ہیں ہم لوگ کام کرتے ہیں نہیں کرتے گریب ہیں امیر ہیں ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ پاکستان نہیں سنبھالا ہوا ہے پاکستان کی وجہ سے ہم سب لوگ ہیں یقین کریں ان کنٹریوں میں آگ پاک ہے نا دیکھ لیں یہ جتنی بھی جو ہے نا ترقی یا ہفتہ ملک ہے نا یہ ملک بلکل آپ لوگوں کو کوئی سہارا نہیں دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس آپ نے کچھ کام کیا ہوا ہے نا تو وہی آپ نے کما کے کھانا ہے ٹھیک ہے ادھر یہ نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے تو آپ کو کوئی بندہ جو ہے وہ ترس کھا کے آپ کو کھانا دے گا نہیں نہیں آپ نے خود کمانا ہے اور خود کھانا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ لوگ جو ہیں نا پاکستان کے سب سے پہلے دنیا میں جو ہے ہمارے لئے پاکستان ہے پاکستان کا خیال رکھیں سوشل ڈسٹینس رکھیں پاکستان جتنی جلدی آپ لوگ جو ہے نا وہ رولز کو فالو کریں گے اتنی جلدی جو ہے نا وہ ہمارے ملک سے لاگ ڈاؤن ختم ہوگا اور ملک نارمل روٹین میں آئے گا ملک ترقی کرے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے پیانوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی فیڈ اور لگی آپ کو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں فرینڈز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ لیکس ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ